وہی نکلی دوائیوں پنانے آہ کے ویواد کے بیچ ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ پر کئی طرح کے سوال کھڑے ہو گئے ایسے معاملوں میں بھی بھاگ کس طرح کی کاروائی کرتا ہے کیسے نکلی دوائیوں کے مافیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس بارے میں فرد آباد کے ڈرگ کنٹرول کرن گودارہ نے سنیوز انڈیا نے ماف کی جگہ انڈیا نیوز نے خاص باچیت کی دیکھے نکلی دوائیوں کو لے کر کئی جگہ کاروائی کی جا رہی ہے ہیماچل میں بھی اسی طرح کی کاروائی دیکھنے کو ملی تھی اور اس سے پہلے ہریانہ کے سونی پت میں بھی نکلی دوائیوں کا معاملہ سامنے آیا تھا ہمارے ساتھ میں حالہ کی کس طرح سے نکلی دوائی بنتی ہیں کہاں بنائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ڈرگ کنٹرولر ہیں فرید آباد کے کرن گودارہ صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں سر فرید آباد میں بھی کئی اس طرح کی دوائی بنانے والی کمپنی ہوں گی ان کی کیا پرکریاں رہتی ہے جاج کی اور یہ نکلی بن کیسے جاتی ہیں ان کو روٹین میں جو دوائیاں ہیں دوائیاں کمپنی ان کو روٹین میں ہم چیکنگ کرتے ہیں سرپرائز ویجٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں جو نکلی دوائی جہاں تک بنانے کا سوال ہے وہ نکلی دوائی تو ان لائسنسٹ جو دوسرے ایلیمنٹ ہے نکلی بنانے والے وہ الگ ہی جگہ چھپکے ہی بناتے ہیں یہاں پر جو منفیکچرنگ یونٹ لائسنس منفیکچرنگ یونٹ ہے یہ کام نہیں کرتے ہیں اچھا جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے آپ یہ کہہیں کہ وہ ایسا کام نہیں کرتے ہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس کے لیے آپ کی جاج پٹ کے لیے کیا رہتی ہے ہم ان کی روٹین میں چیکنگ کرتے ہیں سیمپلنگ ان سے کرتے رہتے ہیں سیمپل لے کے آپ اس کے جاج کراتے ہیں سیمپل لیتے رہتے ہیں تو کتنی ایسی یونٹ ہیں جن کے آپ کو جانکاری ہے اور جنہیں چیک کر رہے ہیں سات یونٹ ہیں جو ہمارے یہاں پر الوپیتک دوائیاں بناتی ہیں انگریجی دوائیاں جو بناتی ہیں وہ سات یونٹ ہیں کیا ایسا سمبھب ہے کہ آئیورویدک جو دوائیاں بنانے والی کمپنی ہیں اور ان کے ساتھ میں کچھ میل جول بڑھا کر ایسا کام کیا جا سکتا ہو آئیورویدک والے تو آئیورویدک والے ہی بتائیں گے وہ ہی چیک کر پائیں گے ان کو بھی آئیورویدک میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ہے ان کو وہ بھی چیکنگ کرتے ہیں لیکن وہ کتنی کرتے ہیں وہ تو وہ ہی بتا پائیں گے ایک سوال اور بھی ہے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ روٹین میں چیکنگ کرتے ہیں اور سیمپل بھی بھیجتے ہیں اگر فیدہ بار کی بات کریں تو کبھی ایسا کوئی وقت آیا ہو کہ سیمپل غلط آئے ہوں ان کے فیل آئے ہوں سیمبلنگ ہاں سیمبلنگ پیچھے بھی روٹین میں بھی ہمارے ڈرک کنٹرول آفیسرز بھی لیتے رہتے ہیں فیلڈ میں پیچھے آہ کرونا کے دوران بھی ریم ڈی سیویر نقلی آہ ایک آہ یہاں پہ ہم نے پکڑا تھا جس کا کوٹ میں کیس ڈال دیا ہے ہم نے اچھا ہے کوٹ میں ریم ڈی سیویر کا معاملہ سامنا آیا تھا لیکن ایک ساتھ اس کے ساتھ ساتھ نقلی دوائیوں کو یہ ایک بات ہوئی دوسری بات ہے پرتی بندیت دوائیاں سرکار جو نے پرتی بندیت کر دیتی ہے بیشنا بیش نہیں سکتے تو ایسے بھی کوئی معاملے ہوتے ہیں پرتی بندیت دوائیاں تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا لیکن جو آپ پرتی بندیت کہہ رہے ہوں جو جو میسیوز ہوتی ہیں نشے کی دوائیاں ہوتی ہیں ان کے لیے روٹین میں چیکنگ ہم کرتے ہیں اگر وہ ڈرگ ایکٹ کی اویلنہ میں کوئی رکھی ہوئی کسی نے ملتی ہے تو ہم اس پر کاروائی کرتے ہیں یہ میڈیکل سٹوروں کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں چیکنگ ہوتے ہیں ہمارے ڈرگ کنٹرول آفیسر میڈیکل سٹور کو روٹین میں ریگولر چیک کرتے ہیں بلکل یہ تھے ہمارے ساتھ میں ڈرگ کنٹرولر کرن گودارہ جن کا سابطور سے کہنا ہے کہ فریدہ واد میں ساتھ یونٹ ہیں اور ان کی سرپرائز چیکنگ بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی روٹین میں ان کے جو سیمپل ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں جکر بھی کر رہے ہیں ریم دے سیویر کا کہ وہ نکلی پایا گیا تھا اور اس کا کیس کوٹ میں چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو پلتی بندیت دوائیاں ہیں ان کو لے کر بھی میڈیکل سٹور کی وہ جانچ کرتے ہیں فریدہ واد سے ریبیندر کاؤ سے انڈیا